موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے نورِ ہدایت یہ ہمارا مستقل موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور اسی پر اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے گفتگو ہوتی ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم سے اللہ کے اس کتاب سے اللہ کے پاک کلام سے ہم وہ ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کر لیں کہ جس سے ہم اپنے کردار کو منور کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اسی خواہش کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ علمران کی آیت نمبر اک سو ستر سے ناظرین کرام آیت نمبر اک سو ستر اس سے ماہ قبل اور اس کے ماہ بعد کی جو آیات ہیں یہ ساری کی ساری غزوہ اہد اور اس کے بعد کے حالات سے متعلق ہیں اس میں اللہ کریم نے غزوہ اہد پر تبصرہ بھی فرمایا ہے غزوہ اہد میں جو مسلمانوں کو حضیمت کی اسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں اللہ کریم نے اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں اس کی وجوہات پر بھی روشنی ڈالی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو خاص طور پر منافقین کا کردار تھا اس کا تذکرہ فرمایا ہے اہل ایمان کو کچھ ہدایات بھی دی ہیں اور یہ پورا بیان آیت نمبر اک سو اکس سے شروع ہوتا ہے اور کم و بیش آیت نمبر ایک سو نواسی تک یہ پورا یہی بیان ہے اور کم و بیش اس کے اندر بہت ساری چیزیں غزوہ اہد ہی کے بارے میں ہیں ناظرین اکرام آیت نمبر اک سو ستر سے ماہ قبل کی آیت جو گزشتہ پرگرام کے آخر کہ اس میں اللہ تعالی نے جو شہدائے اہد ہیں ان کی فضیرت بیان فرمائی اصل میں اس کے پس منظر میں یہ بات ہے جو کہ اللہ کریم نے بیان فرما دی وہ ہے منافقین کا وہ پروپیگنڈا جو انہوں نے شہدائے اہد کے بارے میں کیا تھا وہ شہدائے اہد کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ لوگ خامخواہ اپنی جان گواہ بیٹھے ہیں اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو یہ لوگ آج قتل نہ ہوتے عبداللہ بن نبیع اور اس کے تین سو ساتھی منافقین انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اہد کے موقع پر یعنی جب مدینہ سے چلے تھے تو ایک ہزار تھے درمیان میں ایک جگہ پر پہنچ کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو ہماری بات نہیں مانن گئی ہم تو کہہ رہے تھے کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے تو ہماری بات نہیں مانن گی اس لئے ہم آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار نہیں ہیں اور یہ واپس چلے گئے اب ظاہر اس سے مسلمانوں کی قوت کے اندر زوف بھی آیا اور بعض لوگوں کے جو حوصلے بھی پست ہوئے لیکن بہرحال اہل ایمان گئے اور سات سو تین ہزار کی فوج کے ساتھ ٹکرا گئے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فتح کم و بیش اطا فرما دی تھی کہ عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں جو پچاس تیر اندازوں کا دستہ بیٹھا تھا جبل رماد پر اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ فتح ہو یا شکست یہاں سے ہرگز کسی بھی صورت یہ جگہ نہیں چھوڑنی تو جب انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے تو ہم بھی جا کے اپنا حصہ لیں تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روکنے کے باوجود اکثریت صحابہ اکرام کی وہ نیچے اترائی یہ منظر دیکھ کر اور کفار کا ایک دستہ واپس پلٹا اور انہوں نے مسلمانوں کا بالکل یعنی پیچھے سے حملہ کر دیا اور جب ان کی پشت سے حملہ ہوا تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے یہ وہ پوری کی پوری فتح جو تھی وہ سیبوٹیج ہو گئی اور مسلمانوں کو ایک حضیمت کی قیفیت کا اس طرح سامنا کرنا پڑا کہ جانی نقصان بھی زیادہ ہو گیا ستر مسلمان شہید ہو گئے اور اس پر پھر بعد میں جو منافقین تھے انہوں نے بہت ساری باتیں بنائیں اور وہ یہ کہتے رہے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے لو اتاعونا ما قتلو یعنی اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو قطن یہ اس طرح سے قتل نہ کیا جاتے اور وہ بات کیا تھی کہ جو ہم نے کہا تھا کہ ہم نہیں جا رہے تو یہ لوگ بھی نہ جاتے ہم لوگ مدینہ میں بیٹھے تھے یہ بھی مدینہ میں بیٹھے رہتے تو یہ بچ جاتے اللہ فرماتا ہے کہ موت تو ہر شخص کو آنی ہے تم اپنے آپ کو کیسے موت سے بچا سکتے ہو کہ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو یہ شہید نہ ہوتے تو تم اپنے آپ سے موت کو دور ہٹا کے دکھاؤ ٹال کے دکھاؤ موت تو ہر ایک کو آنی ہے تو جو شہید ہو گئے ہیں یہ تو بڑی سعادت کی موت ہے موت سب کو آنی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے یہ تو بہت سعادت اور عالی مقام حاصل کر گئے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتَا کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردے نہ کہو بل احیاء بلکہ یہ تو زندہ ہیں عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے اگلی آیت میں فرمایا فَرِحِينَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وہ تو بڑے خوش ہیں اس بات سے جو کچھ اللہ تعالی نے ان کو عطا فرما دیا ہے یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر یہ یعنی یہ منافقین کا پرسیپشن آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ جاتے تو یہ موت سے بچ جاتے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردے نہ کہو یہ تو زندہ ہے جو شخص اپنی موت مر جاتا ہے وہ تو مرتا ہے اور جو اللہ کے رستے میں شہید ہوتا ہے وہ نہیں مرتا وہ تو زندہ رہتا ہے زندگی کیسی ہے وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں لیکن وہ زندگی کیسی ہے سوائے اللہ کے یہ کوئی نہیں جانتا ہمارے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر وَن تم لا تشعرون تم اس زندگی کے بارے میں قطعاً کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے تم جانتے نہیں ہو شعور نہیں رکھتے ان کو روحیں لوٹا دی جاتی ہوں قبروں کے اندر اور وہ قبروں کے اندر زندہ ہوں اور وہاں ان کو جنتی فراش اور جنتی ماحول عطا کر دیا جاتا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہو جیسا کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے اور وہ وہاں پہ گھومتے پھرتے ہوں اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کی جو روح ہوتی ہے اس کو سبز رنگ کا جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے اور وہ پرندے کی شکل کا ہوتا ہے اور یہ روحیں پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بڑی ہی خوشگوار کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اسی طرح سے وہ پرندوں کی شکل میں اڑتی پھرتی ہیں لیکن اس کا شعور ہم نہیں قائم کر سکتے کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے کوئی شعور نہیں رکھتے کیسے یہ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں زندہ ہے زندہ کیسے ہیں انتم لا تشعور یہ سورہ بقرہ میں فرما دیا آیت نمبر ایک سو چون ہے غالبا کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے یہاں فرمایا کہ اللہ کے ہاں رزق دیا جاتے ہیں کیسے رزق دیا جاتا ہے کیسے زندہ ہیں ان کی کیفیات کیا ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہم قطعاً اس زندگی کے اوپر جس زندگی کا شعور ہم رکھتے ہیں اس زندگی کے اوپر ہم اس کو محمول نہیں کر سکتے اور یہی کہنا پڑے گا کہ اللہ کریم کے ہاں ان کو زندگی تو میسر ہے لیکن وہ زندگی کیسی ہے ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اب زندگی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ فرحین ابیما آتاہم اللہ من فضلہی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آتا فرمایا ہے چاہے وہ جنت میں پرندوں کی شکل میں پھر رہے ہیں چاہے وہ قبر کے اندر روحیں لوٹا دی گئی ہیں یا جنتی محول پیدا کیا گیا یا جو بھی کیفیت ان کو ملی ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے ان کو کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت اتا فرمائی ہے وہ تو اللہ کے ہاں خوش ہیں کہتے ہیں ناظرین کرام کہ جب مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شہدائے اہد ہیں یہ اللہ کے پاس جب پہنچے تو یہ اتنے خوش تھے اللہ کے ہاں جا کے یہ اتنے خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے انعامات سے نوازا تھا کہ ان کو اپنی تو خوشی تھی ہی ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جو ہم سے پچھلے لوگ ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ نہیں آئے جو ہمارے ساتھ لڑتے رہے اور ہمارے ساتھ جنگ کرتے رہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ ابھی شہید نہیں ہوئے ابھی وہاں نہیں پہنچے تو وہ بھی ہمارے پاس پہنچ جائیں ان کو تمنہ تھی اور ایک عرضو پیدا ہوئی کہ کاش وہ بھی ہمارے پاس پہنچ جائیں ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم کتنے خوشی میں ہیں اور کتنے بہترین حالات میں ہیں یہ خواہش پیدا ہوئی ان صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی جو شہید ہوئے یعنی شہدہ عہد کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کی خواہش پر نازل فرمائی تاکہ پچھلوں کو پتا چل جائے فرمایا وہ تو بڑے خوش ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ ان کو عطا فرمایا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں ناظرین کرام ایک ہوتا ہے کارکردگی کی بنیاد پر انعام عطا کرنا جو کارکردگی کی بنیاد پر انعام ملتا ہے ناظرین کرام وہ فضل نہیں کہلاتا وہ عدل کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا بدلہ دے دے بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم میں یہ الفاظ پورا کا پورا بدلہ دینا تو جس نے جتنی پرفارمنس دکھائی ہو اتنا اس کو بدلہ بل جائے تو یہ عدل ہے یا یہ پورا بدلہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس کو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے کیوں کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اور فضل کا معنی ناظرین کرام ایڈیشنل ہوتا ہے اس مادے سے ناظرین کرام جو لفظ بھی آئے اس کا معنی زائد ہوتا ہے لیکن اگر یہ فضل ہو تو یہ مصبت معنوں میں زائد ہوتا ہے اور اگر یہ فضول ہو تو یہ منفی معنوں میں زائد ہوتا ہے ہوتا وہ بھی زائد ہے ہوتا وہ بھی زائد ہے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو زائد عطا فرماتا ہے گویا جس شخص نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی اس کا کتنا بڑا عجر ہوگا اور پھر اس پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ پورا نہیں دے رہا بلکہ اس سے زیادہ دے رہا ہے فضل عطا فرما رہا ہے تو جو کچھ ان کو عطا ہوا ہے اللہ کے فضل سے وہ اتنے خوش ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وَيَسْتَبْشِرُونَا اب یہ خبر ان کی خواہش پر مصند احمد کی روایت کے مطابق ان شہدائے اہد کی خواہش پر یہ اب یہ خبر دی جا رہی ہے پچھلوں کو اور قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرما دی گئی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ يَلَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وہ تو خوشی محسوس کرتے ہیں خوشی چاہ رہے ہیں خوشی کا مطالبہ کر رہے ہیں استبشار ناظرین کرام استبشار کا مطلب ہوتا ہے خوشی طلب کرنا وہ تو خوشی طلب کر رہے ہیں ان کے اندر چاہت ہے یعنی خود بھی خوش ہیں اور ایک خوشی کی چاہت رکھتے ہیں کس کے لیے بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ابھی نہیں ملے جو وہاں نہیں پہنچے مِنْ خَلْفِهِمْ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ کہ تمہارے اوپر کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا وہ غم کھائیں گے یا نہ غمگین ہوں گے نہ ان کے اوپر کسی قسم کا خوف ہے اب یہ دونوں باتیں ہیں یہ ایک کہ وہ خوشی محسوس کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ خبر دینا چاہتے ہیں پچھلے لوگوں کو جو بھی نہیں آئے کہ بھئی ہمارے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور کسی بات کا اور نہ ہی ہمیں گزشتہ کسی بات کا غم ہے ہم بالکل ہر طرح کے فکر سے غم سے خوف سے ہر طرح سے اللہ تعالی نے ہمیں ازاد کر دیا ہے ایک تو یہ خبر ہے دوسرا یہ خواہش اور تمنا ہے ان لوگوں کے لئے اور یہ خبر ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ابھی آئے نہیں کہ تم بھی یہی راستہ اختیار کرو شہادت والا راستہ اختیار کرو تم جب آوگے تو تمہیں اللہ تعالی اللہ خوفن علیہم ولاہم یحضرون یہی کیفیت تمہیں اللہ تعالیٰ فرما دے گا گویا یہ دونوں طرح سے اس کا مفہوم درست ہے کہ وہ خوشی محسوس کرتے ہیں خوشی چاہتے ہیں خوشی طلب کرتے ہیں ان کے لئے بھی خود بھی خوش ہیں ان کو اللہ نے عطا فرما دیا اور جو پیچھے رہ گئے ہیں جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے بارے میں بھی وہ یہی گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہی خوشی ہیں ان کو بھی عطا فرمائے گا اب یہ منافقین کا پرسیپشن کیا ہے کہ وہ بیچارے مر گئے ان کو موت آ گئی قرآن کہتا ہے وہ ان کو مردہ نہ سمجھو وہ تو زندہ ہے اللہ کے ہاں ان کو تو رزق دیا جاتا ہے بلکہ وہ اتنے خوش ہیں کہ وہ تو پچھلوں کے لئے بھی وہی مانگتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی ہمارے پاس پہنچا دے اور یہی کچھ جو تُو نے ہمیں عطا فرمایا یہ ان کو بھی عطا فرما دے اندازہ کیجئے ناظرین کرام جن لوگوں کو منافقین مردہ کہہ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے شاید جا کے بڑی غلطی کی ہے اللہ تعالی ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ ان کو تو اللہ تعالی نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں ناظرین کرام آخرت کسی نے نہیں دیکھی اور آخرت میں جو شخص پہنچ جائے گا اور وہاں جا کے اگر وہ اللہ تعالی کے ہاں اچھے حالات میں ہوگا تو وہ واپس دنیا میں کیوں آنا چاہے گا کیونکہ اللہ تعالی وہاں پہ جنت کی نعمتیں ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالی نے تیار کی ہیں جو حدیث قدسی کے مطابق یعنی قرآن نے تو کہا وَفِيهَ مَا تَشْتَحِيهِ الْأَنفُس کہ اس میں جنت میں ہر وہ چیز ہے جو بھی کوئی نفس خواہش کرے گا اللہ تعالی نے وہاں اس جنت کے اندر رکھی ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ جنت کے اندر جو کچھ بھی ہے خواہشات تو پوری ہوں گی ہی ہوں گی لیکن اللہ نے جو نعمتیں بندوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے کیا تیار کیا ہے سبحان اللہ مَا لَا عِيْنٌ رَأَتْ وَلَا عُدُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں جس کو کبھی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں وہ تیار کیا ہے جس کو کسی کان نے کبھی سنا نہیں وہ تیار کیا ہے اور جو کسی شخص کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا وہ کچھ تیار کیا ہے اندازہ کیجئے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت تیار کیا ہے وہاں جو شخص پہنچ جائے وہ واپس اس دنیا میں آنے کی تمنہ تو نہیں کرے گا تو کوئی بھی یہاں آنے کی تمنہ نہیں کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ واپس آنے کی تمنہ وہ لوگ کریں گے جو مجرم ہیں وہ تو کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیج دے اور قرآن پاک میں وہ مختلف مقامات پہ ہے کہ اللہ ایک دفعہ اور باری دے دے ہم واپس جا کے دوبارہ ہم اچھے عامال کریں گے ربنا بسرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا کہ ہمیں اب یقین آ گیا ہے اور ہم اب واپس جائیں گے تو ہمیں دوبارہ ہم اچھے عامال کریں گے تو یہ حسرت کریں گے تو ظاہر ہے مجرموں کو تم آپس کسی صورت نہیں بھیجا جا سکتا اور وہ حسرت کرتے رہیں گے لیکن جو نیک لوگ ہیں جو اچھے حالات میں ہیں ان میں سے کوئی حسرت نہیں کرے گا کوئی دنیا میں نہیں آنا چاہے گا سوائے شہید کے اللہ اکبر اس لیے کہ شہید کو جو لطف شہادت میں حاصل ہوا ہوگا وہ چاہے گا کہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے اور میں پھر شہید ہو کے اللہ کے راستے میں دوبارہ آؤں شہید کرے گا ناجین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ما من نفس تموت لہا عند اللہ خیر یسر رہا کوئی بھی جان جب مر جاتی ہے اور اللہ کے ہاں جا کے اس کو اچھے حالات مل جاتے ہیں جو اس سے وہ بہت خوش ہوتی ہے وہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ان ترجعہ وہ کبھی یہ خواہش کرے کہ میں واپس لوٹ جاؤں الہ الدنیا دنیا کی طرف اللہ الشہید سوائے الشہید کے فَإِنَّهُ يَسُرُّهَا يَرْجِعَ عِلَ الدُّنْيَا کسی کو یہ بات پسند نہیں ہوگی سوائے شہید کے اس کو یہ بات پسند ہوگی وہ اس بات میں خوشی محسوس کرے گا کہ وہ دنیا کی طرف واپس بھیجا جائے فَيُقْتَلْ مَرَّةً أُخْرَا اور اس کو ایک دفعہ پھر شہید کیا جائے کیونکہ اس نے وہ دیکھ لیا ہے لِمَا يَرَا مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ جو اس نے شہادت کی فضیلت دیکھ لی ہے وہ ہمیں نہیں پتا وہ ان منافقین کو کیا معلوم جو اپنی جانیں بچا کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو اس شہادت کی لذت کا علم ہو گیا وہ یہ خواہش کریں گے کہ میں واپس دنیا میں جاؤں دوبارہ شہید ہو کے آؤں اللہ اکبر اور ایک حدیث ناظرین اکرام گزشتا ایک پروگرام میں میں نے وہ بھی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے رستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں یہ راوی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات تین دفعہ رشاد فرمائی اللہ اکبر یعنی کیسا مقام ہے کیسا راستہ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمنا فرما رہے ہیں کہ میں بار بار مجھے گر یہ موقع ملے تو میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور اسی طرح جو شہید اللہ کے ہاں پہنچ گیا وہ بھی یہی تمنا کرے گا کہ اللہ تعالی مجھے واپس بھیج دے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وہ جب غزوہ بدر میں غالباً شہید ہو گئے تھے تو ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمایت تمہیں معلوم ہے کہ تیرے والد جو ہیں وہ اللہ کے دربار میں ہیں اور کیا خواہش کر رہے ہیں وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ پھر مرجے دنیا میں بھیج اور میں جا کے دوبارہ تیرے رستے میں شہادت کا مقام و مرتبہ حاصل کروں اور یہ فضیرت حاصل کرلوں جو فضیرت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اندازہ کیجئے کہ وہ وہاں پہ خوش بھی ہیں اور جو پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے وہ خوشی کی تمنہ بھی کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں اللہ اکبر کس بات سے وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں اور کس بات سے یہ ساری خوشیاں ہیں فرمایا بنعمت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے جو انعام ملا ہے اس کی وجہ سے ہے وفضل ایک تو انعام وہ ہو گیا جو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر دیا وفضل اور وہ ایڈیشنل بھی جو ان کو ان بلا ہے اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے یہ ساری خوشیاں اللہ کے فضل و انعام کی وجہ سے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُ عَجْرَ الْمُمِنِينَ اور یہ بھی خبر ہے کہ اللہ کبھی بھی اہل ایمان کے عجر کو ضائع نہیں کرتا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُ عَجْرَ الْمُمِنِينَ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے عجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا یہ وہ استبشار ہے جو شہدائے اہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تو وہاں بیٹھے اس طرح کا استبشار فرما رہے ہیں اور خوشی طلب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ کا فضل وہ ان لوگوں کو ملے جو ہمارے پاس نہیں پہنچے اور یہ خبر بھی لوگوں کو مل جائے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا عجر کبھی ضائع نہیں کرتا اور وہ لوگ اس سے پہلے کہ منافقین مزید پروپیگنڈا کرتے اللہ تعالیٰ نے شہدائے اہد کی اتنی فضیلت بیان فرما دی کہ ان کیا پورپیگنڈا جو تھا وہ اپنی موت آپ مر گیا فرمایا یہ ایسے مومنوں کا عجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایسے اہل ایمان جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا ان کی دعوت پر لبیک کہا اس کے باوجود کہ ان کے اوپر ایک ان کو زخم لگ چکا تھا ایک چرکہ لگ چکا تھا اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ان کے احکام پر لبیک کہا ان کی دعوت پر لبیک کہا لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ ان میں سے جن لوگوں نے بھی نیکی کی ہے احسان کی روش اختیار کی ہے وَالتَّقَوْ 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 وَالتَّقْوِهِ کی روش اختیار کی ہے عجر وعظیم ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے ناظرین کرام یہ اس آیت کا پس منظر بھی سمجھ لیجئے اور اس آیت میں جو کچھ فرمایا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے یعنی جو الفاظ ہیں ان سے کون کون سے مسائل اخذ ہو رہے ہیں پہلی تو بات یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننا عمومی طور پر ہی ضروری ہے اور سب لوگ جو بھی اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے عجر ہے اور ان لوگوں کے لئے خوشخبریاں ہیں دوسری بات خاص جو یہاں پہ بیان فرمائی گئی وہ ہے من بعد ما اصحابهم القر کہ اس اس کیفیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانا وہ اہل ایمان جنہوں نے اس کیفیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جب ان کو ایک زخم لگ چکا تھا گویا وہ زخمی حالت میں تھے دل گرفتگی کے عالم میں تھے اور انتہائی ان کو غم کی کیفیت جو تھی وہ لاحق تھی اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ناظرین اکرام اس کے بارے میں اور اس سے اگلی آیت وہ بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام اہد کے میدان سے واپس مدینہ کی بستی میں تشریف لائے یعنی مدینہ سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر یہ اہد کا میدان تھا جہاں پہ یہ غزوہ وقوع پذیر ہوا اور جو کفار تھے انہوں نے مسلمانوں کی شہادتیں تو اگرچہ زیادہ ہوئیں لیکن میدان چھوڑ کے کفار ہی بھاگے جب وہ چلے گئے تو مسلمان بھی بڑے اتوینان کے ساتھ یہ واپس مدینہ تشریف لے آئے اب ظاہر ہے کہ ستر شہادہ ہوں ایک چھوٹی سی بستی میں سے اور سات سو لوگ گئے ہوں لڑنے کے لیے اس میں سے ستر شہادہ ہوں تو ہر گھر کے اندر ایک بڑی غم کی کیفیت تھی اور ایسا تھا کہ پورا مدینہ جیسے زخموں سے چور تھا اور اس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس دوبارہ یعنی ایک تفہ پھر جنگ کی تیاری کرو ابھی وہ واپس آ رہے ہیں اور اسی وقت فرمایا حکم دیا کہ دوبارہ جنگ کی تیاری کرو اب اندازہ کیلئے ایک عام جنگ ہی انسان لڑکے آیا ہو اور ابھی بیٹھا نہ ہو آکے گھر میں اچھی طرح آرام نہ کیا ہو اور پھر حکم ہو کے دوبارہ اٹھو اور نکلو تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر جنگ بھی ایسی جس میں ستر شہادتیں ہو گئیں مسلمان انتہائی دل گرفتگی کے عالم میں اور گویا ایک کم ہمتی کسی حالت تھی اور مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور بے ہمت ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے آدمی ایک دفعہ حوصلے تو ٹوپتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو سوچتی ہیں اور ایسے موقع پر غم بھی ایک جو بشری احتیاج ہے اور بشری تقاضہ ہے اس کے مطابق مسلمان ایک غم کی کیفیت میں بتا تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ نہیں ابھی نکلو یعنی ابھی ہتھیار نہیں اتارنے دوبارہ ہتھیار باندھو جنگ کی تیاری کرو نکلو ہوا اصل میں یہ تھا کہ جیسے میں نے پہلے ارز کیا اور گزشتہ کئی پروراموں میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ غزوہ اہد میں مسلمانوں کی جو کیفیت بنی تھی اس کو کسی بھی صورت میں شکست نہیں کہا جا سکتا اس لیے شکست نہیں کہا جا سکتا کہ میدان چھوڑ کے مسلمان نہیں بھاگے کفار ہی میدان چھوڑ کے بھاگے تھے پھر مسلمانوں کا کوئی علاقہ بھی انہوں نے فتح نہیں کیا اور کوئی مسلمانوں کا ایسا کوئی مال غنیمت بھی وہ لوٹ کے نہیں گئے یہی وہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کسی کو فتح مند قرار دے سکتے ہیں اور یہی بات کفار مکہ کے ذہن میں آئی جب وہ میدان چھوڑ کے بھاگ چکے تھے اور کافی فاصلہ تیک کر چکے تھے مکہ کے راستے میں راستے میں ان کو خیال آیا کہ ہم تو فاتح نہیں ہیں اگر ہم فاتح ہیں تو ہمیں تو مدینہ فتح کر کے آنا چاہیے تھا اور ان کی مدینہ کی بستی کو طاقت و تاراج کر کے آنا چاہیے تھا نہ تو ہم بستی میں گئے نہ جا کے ہم نے ان کے مکانوں کو تباہ کیا نہ ہم نے ان کے کوئی یعنی مزید جانی نقصان کیا ہم تو میدان چھوڑ کے خود بھاگ کے آئے ہیں مسلمانوں نے میدان بھی نہیں چھوڑا تو خود ان کو خیال آیا کہ ہم کوئی فتح مند ہو کے نہیں آ رہے ہمیں اپنی فتح مکمل کرنا چاہیے تھی یا ہم مدینہ کی بستی میں گھستے یا مسلمانوں کا زیادہ نقصان کرتے ان کی بستی کو طاقت و تاراج کرتے اور ان کا نام و نصب مٹا کے آتے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کے آتے یہ خیال آیا ان کو بھاگتے ہوئے واپسی پہ راستے میں لہٰذا انہوں نے ایک جگہ جا کے پڑاؤ کر لیا اور پھر پلاننگ کی کہ ہم واپس آتے ہیں دوبارہ حملہ کرتے ہیں کیونکہ فتح تو حاصل کر کے گئے نہیں تھے تو اب وہ اپنی فتح کو مکمل کرنے کے لئے دوبارہ پلاننگ کر رہے تھے واپس آنے کی اور سیرت کی کتابوں میں اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی اطلاع مل گئی یا بذریہ جبریل جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلڑا تو ان کا بھاری رہا تھا جانی نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا تھا اور اس کے باوجود وہ اپنی فتح مکمل کیے بغیر واپس گئے تھے تو ایک کومن سینس کی بات بھی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ واپس لوٹیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اندازے کے مطابق اور ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کسی عام شخص کسی بصیرت تو نہیں تھی اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ اکرام کو پھر جنگی تیاری کا حکم دیا اور یہ کتنی مشکل بات ہے کہ ایک دفعہ زخموں سے چور مسلمان آ کے بیٹھے ہیں اور یہ زخم ظاہری بھی ہیں اور زخم معنوی بھی ہیں دلوں کو بھی زخم لگے ہوئے ہیں شہادتوں کی وجہ سے اور خود بھی ظاہر ایک بہت سارے لوگ زخمی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے اور ایسی کیفیت میں ایک دفعہ پھر کہنا کہ اٹھو بھئی دوبارہ جنگ کے لئے تیار ہو یہ بہت بڑا ایمان کا ابتحان تھا تو فرمایا ایسے مومنین ایسے اہل ایمان جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ حالانکہ اس قدر بڑا زخم اس قدر بڑا صدمہ پہنچ چکا تھا اس قدر بڑا زخم لگ چکا تھا اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیق کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیق کہنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی دعوت پر لبیق کہنا تو اس لئے اللہ فرماتا ہے اللہ دین استجاب اللہ والرسول جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اٹھ کے کھڑے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائے اٹھو نکلو چل پڑے اللہ اکبر لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی لیمٹ آجائے اللہ کے لیے لڑنے کی کوئی لیمٹ آجائے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی کوئی حد آجائے کہ میں نے اب جو جتنا پرفارم کرنا تک کر لیا یعنی آپ کوئی تیہ کر لیں کہ میں اگر ایک لڑائی لڑ لوں گا تو وہ کافی ہے میں اگر ایک دفعہ اللہ کے رستے میں جا کے قاضی بن کے واپس آجائوں تو یہ میرے لیے کافی ہے دین کا معاملہ ناظرین اکرام یہ نہیں ہے دین کچھ واجبات بتاتا تو ہے کہ یہ واجبات ہیں یہ فرائض و واجبات کی ایک حد تو مقرر کرتا ہے اس سے نیچے تو انسان جا ہی نہیں سکتا لیکن اللہ پسند ان لوگوں کو کرتا ہے جو صرف واجبات پر نگاہ نہیں رکھتے بلکہ وہ بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بے شک ایک جنگ لڑ کے آئے بیٹھے ہیں اور اس پر بھی اللہ نے ان کے لیے بڑے عجر کا وعدہ کیا ہوا ہے پھر بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم پر پھر اور جنگ لڑنے کے لیے اسی وقت تیار ہیں اس کو کہتے ہیں آگے سے آگے بڑھنے کا دین کے معاملے میں اللہ کے قرب کے معاملے میں جنت کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کے جذبے کو احسان کہتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا آگے سے آگے بڑھا کرو احسان کیا کرو احسان کا معنی مطلقہ نیکی کرنا بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ احسان حق پورا کرنے اور حقوق و واجبات سے کہیں آگے ہے فرائض و واجبات پورے کر لیے تو عدل ہے احسان اس سے آگے ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا انسانی شکل میں آکے کہ اخبرنی عنی الاحسان اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے تو آپ نے فرمایا تھا الاحسانو ان تعبداللہ کا انکہ تراہ احسان یہ ہے کہ عبادت اس طرح سے اللہ کی کرو کہ جیسے تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو وَإِلَّنْ تَكُنْ تَرَاهُ اگر تم یہ تصور قائم نہیں کر سکتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے فَإِنَّهُ يَرَاقُ تو پھر کم از کم یہ تصور تو قائم کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ اگر تصور نہیں قائم کر سکتے تو کم از کم یہ تصور تو یہ قائم کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تو دیکھ رہا ہے ہر وقت تو یہ تصور قائم کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ احسان ہے یہ احسان کا دوسرا درجہ ہے گوئے انسان ہر وقت نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور ہر وقت گناہ چھوڑنے کی کوشش کرے اور پھر اس کو معلوم بھی ہو کہ میں اگر اتنی نیکیاں کر لوں فرائض و واجبات پورا کر لوں تو میں بخشا جا سکتا ہوں لیکن وہ اس سے آگے بڑھے سنتوں کی طرف جائے نوافل کی طرف جائے مستحبات کی طرف جائے آگے سے آگے بڑھتا جائے تو اللہ کا قرب تو حاصل نوافل سے ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے جو قرب حاصل ہوتا ہے تو نوافل کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ آدمی صرف واجبات پہ بیٹھ جائے تو وہ محسن نہیں لہٰذا ایک محسن کی عمومی دیفنیشن ہے کہ پوری جندگی اللہ کے لئے لگا دے ساری صلاحیتیں لگا دے یہ محسن ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ وَهُ مُحْسِن اس سے اچھا دین کس کا ہوگا کہ جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے سبحانہ اَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا پورا کچھ پوری ذات کمپلیٹ سبمیشن اللہ کے سپرد کر دیا وَهُوَ مُحْسِن وہ ہے اصل میں محسن اور اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ وہ محسن کیا ہوتا ہے فرمایا وَتَّبَعْ مِلَّةِ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَةِ تو وہ عبراہیم علیہ السلام کے ملت پر چل پڑے ان کو دیکھ لے ان کا کردار ایک موڈل اور نمونہ موجود ہے کہ محسن کیسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسی ملت پر چلو اس پر چلنے والا محسن ہوتا ہے اور ابراہیم کون ہے تَخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلَ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے اللہ اکبر تو اس راستے پر جو چلنے والا ہے وہ محسن ہوتا ہے یہاں چونکہ خصوصیت کے ساتھ ایک سپیسیفک کانٹیکسٹ میں غزوہ اہد کے تناظر میں بات ہو رہی ہے تو غزوہ اہد سے واپس آکے دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جانا اور پھر اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا یہ وہ مقام ہے جس کو احسان سے اللہ کریم نے یہاں معنون کیا ہے فرمایا لِلَّذِينَ اَحْسَنُ مِنْهُمْ جو ان لوگوں میں احسان کی روش پر چل رہے ہیں اور پھر سے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں وَتَّقَوُ اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہر دم وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کی جائے تقوی اسی کو کہتے ہیں ناظرین اکرام اس دوہرِ احساس کا نام تقوی ہے کہ انسان ہر لمحہ اس فکر میں رہے کہ کوئی مجھ سے چھوٹی سی چھوٹی غلطی ایسی سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کریم کی ناراضگی کا باعث بن سکتی اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضا مندی کا باعث بن سکتا ہے جو شخص اس ترجیحی نکتے پر زندگی گزار رہا ہو وہ متقی ہے فرمایا وَتَّقَو اس ترجیحی نکتے پر زندگی گزار رہے ہیں یعنی احسانوں بھی ہیں احسان کرنے والے آگے بڑھنے والے اور ساتھ فرمایا کہ ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے والے ایسے اہل ایمان کے لئے اجر عظیم ان کے لئے اللہ نے بہت بڑا عجر رکھا ہے سبحان اللہ فرمایا اللہ نے قَالَ لَهُمُ النَّاس اب دیکھیں یہ اہل ایمان جو اللہ کے عجر کے مستحق ہیں خاص طور پر یہ تناظر غزبہ حد کا عمومی تناظر نہیں یہ خاص تناظر جو بھی اس طرح کا کردار رکھے گا ہمیشہ رکھے گا ہمیشہ اس کو اللہ تعالیٰ کا عجر ملے گا اور جو خاص طور پر اس وقت جنہوں نے اس طرح کا کردار اپنایا ان کو عجر کی اللہ کی طرف سے نبید سنائی جا رہی فرمایا اللہ اللہ قَالَ لَهُمُ النَّاس اِنَّنَّا سَقَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ جن کو لوگوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے آ کے خبر دی اِنَّنَّا سَقَدْ جَمَعُوا کہ لوگ پھر جمع ہو گئے ہیں سبحان اللہ لَكُمْ تمہارے لئے یعنی تمہارے خلاف لوگوں نے پھر اجتماع کر لیا یہ وہ بات ہے جو میں ابھی ارز کر رہا تھا کہ مشرقین مکہ کا قافلہ جو تین ہزار کے قریب لوگ تھے اور یہ وہاں سے میدان جنگ چھوڑ کر میدان اہد سے واپس چلے گئے واپس راستے میں ان کو خیال آیا کہ ہم مکمل فتح کر کے آتے اور مدینہ کی بستی کو فتح کر کے آتے اور طاقت و تاراج کر کے آتے لہذا انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا ایک جگہ پہ پڑھاؤ کیا اور اس پر اطلاع بھی بھیج دی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ملی کہ ان لوگوں نے پڑھاؤ کیا ہے اور واپس آنے کا ارادہ کرتے ہیں بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یعنی وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع پائی کہ وہ لوگ جمع ہو گئے ہیں اور پھر بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے ان مشرقین مکہ نے وہاں کے یعنی رستے کے بعض لوگوں کو کچھ پیسے دے دلا کے یا کچھ ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ تم ان کو مدینہ والوں کو یعنی مسلمانوں کو جا کر ڈراؤ ہماری طرف سے کہ ہم ایک بہت بڑا اجتماع کر کے پھر واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے جا کر وہاں پہ پروپیگنڈا کیا کہ جناب وہ تو دوبارہ پھر جمع ہو گئے ہیں اور وہ ایک بڑی قوت بن کر دوبارہ حملہ کر رہے ہیں اور یہ بڑا مسئلہ دیکھیں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اس طرح کا پروپیگنڈا ہوگا اور جنگوں کے اندر اس طرح کا پروپیگنڈا ناظرین کرام ہوتا ہے تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح کی اطلاعات مدینہ میں پہنچیں گی تو زخمی وہ پہلے ہی ہیں اور دل گرفتہ بھی پہلے ہی ہیں تو ان کے اور زیادہ گویا ان کو شکست خردگی کی قیفیت ہوگی تو ہم اوپر سے جات دبوچیں گے ہم کچھ کریں گے تو انہوں نے پروپیگنڈا تو کیا تھا اس خیال سے اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں نے کہا ان کو آکے یہ ایسے اہل ایمان ہیں کہ اللہذین قولا لہم الناس جن کو آکے لوگوں نے کہا اننا سقد جمعو لکم فخشوہم کہ دیکھیں وہ تو جمع ہو گئے بہت بڑا اجتماع ہو گیا ہے فخشوہم درو ان سے یعنی ان کو ڈرایا گیا ایسی خبریں آکے دی گئیں اطلاعات دی گئیں کہ ڈرو ان سے اللہ اکبر لوگوں نے ڈرانے کے لیے وہ خبریں دیں اللہ فرماتا ہے فزادہم ایمانا اللہ فرماتا ہے اس بات نے ان کو ڈرایا نہیں بلکہ اس سے ان کے ایمان اور بڑھ گئے اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا سبحان اللہ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ کافی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کے دوبارہ نکلے یہ نہیں ہے کہ مدینہ میں ارادہ کیا نکلے اور روایات سیرت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقہ جس کا نام ہمرہ الاسد ہے اور یہ مدینہ منورہ سے کم و بیش آٹھ یا نو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آج بھی ناظرین اکرام اگر مدینہ سے نکلیں مکہ روڑ پر تو ایک پہاڑوں کے دامن میں ایک بڑا میدان نظر آتا ہے اس میدان کا نام ہمرہ الاسد ہے اس پورے علاقے کا نام تو وہاں پہ ایک بستی تھی اور وہاں کے لوگوں کوئی گویا انہوں نے تیار کیا تھا اور انہوں نے آکے اطلاعات دی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور آپ نے پیچھا کیا ان کا اب اندازہ کیجئے شکست خردہ قوم پیچھا کرتی ہے کسی کا یا جن کو شکست ہوتی ہے ان کے جذبے اس قدر جوان ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو یہ خبریں ملیں تو بجائے اس کے کہ اہل ایمان مزید اپنا حوصلہ پست کرتے ان کے حوصلے بلند ہوئے ان کا جذبہ جہاد اور زیادہ پختہ ہو گیا اور جذبہ جہاد کے پختہ ہونے کی اس قیفیت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَزَادَهُمْ ایمَانَا ان کا ایمان بڑھ گیا کیونکہ مومن تو لڑتا ہے ایمان کی بنیاد پر وہ وسائل کی بنیاد پر نہیں لڑتا مومن اللہ پر توقل کر کے اللہ پر ایمان کے کر کے اللہ پر ایمان کے ذریعے سے وہ لڑتا ہے اللہ کے توقل کے ذریعے سے لڑتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّ لِلْمُومِنُونَ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ اہل ایمان کو تو اللہ پر توقل کرنا چاہیے اور فرمایا انہوں نے پھر پتا ہے کیا کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اجتماع بڑا ہے ہم ڈر جائیں گے ایمان زیادہ ہوا جذبہ زیادہ ہوا اور انہوں نے کہا قَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِمَ الْوَكِيلِ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے ناظرین اکرام بخاری شریف کے ایک روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو الفاظ ہے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِمَ الْوَكِيلِ یہ تو ایک دعا ہے بلند ہمتی کی دعا ہے کہ جو لوگ اپنی ہمت کو بڑھانا چاہیں وہ یہ پڑھیں حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِمَ الْوَكِيلِ یہ ایمان بھی بڑھاتی ہے اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے اس سے جذبہ بھی بڑھتا ہے حوصلہ بھی آتا ہے اور اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا آگ میں اور بہت بڑا علاؤ تھا آگ کا اکیلے ابراہیم بیچارے اللہ اکبر اور پوری قوم ان کے خلاف اور علاؤ آگ کا اتنا تھا کہ وہ قریب کوئی جائے نہیں سکتا تھا اور اوپر سے پرندہ جاتا تھا تو وہ پرندہ اس حدت کی وجہ سے وہ گر جاتا تھا تو اس کے اندر تو انہوں نے منجنیک کے اندر ڈالا اور منجنیک میں ڈال کے ایک چرخی میں ڈال کے وہاں سے دور سے پھینکا اور اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا پڑی تھی حسب ان اللہ و نعم الوکیل کہ مجھے اللہ کافی ہے یا حسب ان اللہ و نعم الوکیل پڑھا تھا کہ مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غزبہ احد کے موقع پر مسلمانوں نے یہی پڑھا کہ حسب ان اللہ و نعم الوکیل اللہ کافی ہے اور وہی کارساز ہے اور یہ کہہ کہ یہ مسلمان سارے بیچھا انہوں نے کیا حمرہ الاسد تک آئے تو پتا چلا کہ وہ جو کفار تھے وہ مسلمانوں کے نکلنے کی خبر سن کر وہ دوڑ گئے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حمرہ الاسد میں کچھ دیر پڑاؤ کر کہ آپ وہاں سے واپس مدینہ تشریف لے آئے ناظرین کرام غزبہ احد کے بعد کے حالات پر تفسرہ یہ قرآن حکیم میں سورہ علی مران میں جاری ہے اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سارے واقعات سے اور متعلق قرآن حکیم سے اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ